تو سمجھتے ہیں کیا میں تو کچھ بھی نہیں اس قدر پیار اتنی بڑی پھیل کا میں رکھوں گا کہا اس قدر پیار رکھنے کے قابل نہیں میرا دل نہیں کچھ کو اتنی محبت ملی آپ سے یہ میرا حق نہیں میری تقدیر ہے میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا میری آنکھوں میں اب تک وہ تصویر ہے اس محبت کے پتے میں کیا نظروں میں تو کچھ بھی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں سائد صاحب کی یہ نظر پڑھ کر میں نے کوشش کی ہے کہ شاید اپنا قدر پڑھا سکتا سائد صاحب جتنے بڑے آدمی تھے میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ سہارا ہے کہ ہم ان کی نظروں کو پڑھیں ان کی تاج محل کو سنیں ان کی امرتہ قریضم کو دیکھیں حسن کو خوبصورتی کو اور پھر ان کی رسیدی ٹکٹ جیسی سوانے ہے آج سوانسل انیس سو ستاون سے بائیں اور ہمیشہ ستاون سے پچاس ساٹھ سال کا آسا گزر چکا ہے لیکن آج سوانسل میں یہ دور جو پچھلے دس پانہ سال کا دور ہے یہ آپ کو ایک نئے رنگ میں نظر آتا ہے ایک نئے انداز میں نظر آتا ہے ایک ایسی کیفیت یہاں ہو جاتی ہے کہ ہم شہر کا نشان بن جاتے ہیں یہ شہر آرٹ سوانسل کے نام سے پہچانا جانے لیتا ہے اور آرٹ سوانسل ایک برینڈ بن جاتا ہے اور اس برینڈ کو بنانے میں جن لوگوں کا بھی کردار ہے اس میں سب سے اہم رول آپ ہیں اس کے ممبران وہ لوگ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں اس کے پروگرامات میں شریک ہوتے ہیں یہاں ان لوگوں کو متخب کرتے ہیں کہ جو اس آرٹ سوانسل کو اس جگہ پر لے جائے کہ جہاں اب اس کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے پوری دنیا سے اس کی صدائش کے لیے جو الفاظ آتے ہیں جو لوگ آتے ہیں جو پیغامات آتے ہیں اور میں بالکل آپ کو پورے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے پانچ منٹ پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ فیٹل گورنمنٹ اس بات پر وزد ہے کہ ہم اردو کانفرنس کو اسلام آباد میں کریں اس بات پر ہم بنا ہم بہت چھوٹا سہیدار ہے فیٹل گورنمنٹ بہت بڑی گورنمنٹ ہے پاکستان کی گورنمنٹ اس بات پر وزد ہے کہ نہیں جناب آپ کو اردو کانفرنس کرنی ہے اسلام آباد میں کسی بھی قیمت پر کرنی ہے ہم اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ اخراجات دینے کے لیے تیار ہیں آپ کوئی سپانسر نہ لائیے آپ کچھ نہیں کیجئے آپ یہ کانفرنس کیجئے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ سب کچھ جو کیا ہے آرس کانسل کو اس کے دربدار آپ لوگے آرس کانسل کے ممبران کہ جنہوں نے آرس کانسل کو یہ اتماد دیا آرس کانسل کے بیران کو آرس کانسل کی خیادت کو یہ اتماد دیا ہے محمد احمد شاہ کو یہ اتماد دیا ہے میں اصل بات آج اصل پاری میں آپ لوگوں کی کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اچھی تھی ہمیشہ اچھی بھی اور اید اچھی گزار کی چاہیے ہرمان باتم باتم نہیں کرنا چاہیے کہ ہرمان باتم ہو رہا ہے بڑا بڑا ہم نے ہاتھ بہت رونا کی طرح پیٹنا بچایا لگا ایسا نہیں ہونا چاہیے اید کو اید کی طرح ہی ہونا چاہیے محرم کو بہت ہم کی طرح منانا چاہیے دونوں ایک اگر ایک اگر ایک ایمان اید بہت اچھی تھی اور آپ لوگوں ساتھ اور اچھی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ آپ میری تعریف کرتے ہیں اگر مجھے تعریف میری تعریف کریں تو مجھے برا لگتا ہے آپ تعریف کے لائک ہے تو تعریف کی لیکن اگر تری تعریف نہ گئے تو مجھے اور نادا پورا لگتا ہے تو آپ آپ کو کسی طرح کریں کہ آپ سب میری دوست ہیں آپ مارے ساتھی ہیں اور آپ آپ خالد تالیج بیٹھے میں بھارت بھرمان دوست خالد وہی ساں پیشے بیٹھے میں لگ رہا ہے کہ خالدوں کے ذرمان گھرہ ہو میں سر سکلائے اس سارے دوست تمہارے بیٹھے میں رائے جی بلکل آپ چھایا گئے ہم تو بس آپ کے ساتھ آ دیں آپ تمام لوگوں کی آمد کا محبت شکریہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہمارے اپنے ہیں آپ کا کوئی شکریہ نہیں ہے آپ ہم سب اپنے ہیں ایک جیسے ہیں اور ہم سب اس ٹیم کے ممبر ہیں اور ٹیم جو ہے کوئی مل کر کھلتی ہے کوئی یہاں بیٹھ کر پھیلتا ہے کوئی ماں بیٹھ کر پھیلتا ہے محبت شکریہ یہی دیسی کی پیشنی کی بلان پیمی افتار پاتھیا پیمی تو آپ بتائیے کہ دو سال کے لیے اپنے بار دیکھیں ویسے ہی مہت دوبارہ سے وہ آپ کو بیٹھ کر دیں آپ کو بیٹھ کر دیں آپ لوگوں کو دیکھ کر دیں آپ لوگوں کو دیکھ کر دیں کی جہاں پہ دل کے بیٹھ کر دیں ہاں شیو بیٹھ اللہ پورا نظر آیا تقریباً ساری اپنے دوست ہیں اور اچھی دوست ہیں اور پرانے دوست ہیں اور تقریباً کچھ کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو تو روزی دیکھتے ہیں ملیتے ہیں چولا پھر ہم چلتے ہیں ملیتے ہیں کہا کہ اید کیسی گزر گی تو اید گزر گئی بس وہ ایک دفعہ دل کمار صاحب یہاں پاکستان آئے ہیں تو پیٹینی پہ گئے تو ان سے ایک سافر ہیں بہت زیادہ اینرڈی کے ساتھ اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ یہ بھوچھا گئے ہیں آپ یہ دیکھیں بتائیں کہ آپ یہاں اپنی جنم جنمی بھائے ہیں پیدائیس کی جگہ آپ جائے ہیں وہ آپ کو کیسا لکھ رہا ہے وہ بجانا توقع کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا دل کمار صاحب کہیں گے وہ لیجنڈ تھے بڑے آدمی تھے دل کمار صاحب نے کہا کہ جب گزرتے ہیں تو گزر ہی جاتے ہیں بات گریتے ہیں بات گریتے ہیں اور بہت سی عیدے دیکھیں ہیں اور ہر عید میں ایک توقع ہوتی ہے ہوں یہ کہ شاید یہ ہی ہمارے ملک میں تبدیلی کا سبب بنے بیروزگار بیروزگار ملے گا جس کے پاس تعلیم نہیں ہے اس کو تعلیم ملے توقعات ہمارے پیشے پچھے سابتر سے سابتر سامن سے توقعات کی زندہ گیا توقع کیے جا رہے ہیں اور بس ستم جا کے سامنے ہیں مرحبا دوستوں سے ملنے میں کی دوزری میں تو آپ کو بتا ہے کہ شاہی نمیشہ ہوا ہے تو وہ دوست جو مجھے پھول گئے تھے ان سب کو میں نے فون کی ان کو تو بہت آسان ہو گیا کہ ویٹس اپ پر آپ گروپ میرے تمہارا کے ایک دنوں سب کو پہنچ آتا ہے تو ایسے بہت سے گروپ میرے پاس شیر وادب گیا والے سے ہیں میرے وہ بھائی ہیں تو بہت اچھے دوزری بہت خوصورت دوزری اور یہ میرے سکتا ہے چتھ اماد رشاہت ہوں میں جناب پشیر احمد صدرزری صاحب آپ دائیں دانب سے آ جائیں آپ دائیں دانب سے آ جائیں آپ کو آنا ہماری طرف ہی ہے سب سے دور رہیں گے پوش ملائے میں ہو رہے ہیں اب یہ ہے کہ ابھی میں ہال میں دابل ہوا رہے ہیں ان میں نے کہا کہ کیا کروں ہاتھ سونکہ اس پرگرام میں بارے میں شاگیر بھائی نے پہلے مجھے کوئی سے نہ بہت ہوئی نہ کوئی گریفنگ دی اس پروگرام کی خوبصورتی ہے کسی کو نہیں ملی پریسی اب بڑا یہ ہے کہ ابھی میرے پیچھلو عید کے حوالے سے مفتو کر رہے تھے کہ عید کیسے گزری میں میرے حساب شاہب آپ بتائیے آپ نے عید کیسے بنائی تو عید ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کیونکہ اتنے تیزی سے عید گزر رہا ہے زندگی کا اور اس شہر میں خودصاً مصرفیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک دن جب گزر جاتا ہے وہ دوسرے دن کی ایک شام آتی ہے تو یوں لگتا ہے کوئی ایک سال ہو گئی اور آنے والے وقت کا کیونکہ عید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو رمضان جب عید آپ کر گزرتے ہیں تو تھوڑا ہی پر گزرتا ہے تو پتا جلتا ہے رمضان آگیا تب بھی عید گزریں اتنے دن ہو گیا پتہ نہیں کیسے عید گزری کچھ یاد بھی نہیں رہا اور اس شاید میں تین کروڑ لوگوں میں سے جو اکثریت ہے ان کی کیسے عید گزرتی ہے اور ان پر کیا گزرتی ہے وہ سب ہی جانتے ہیں اور زیادہ وہ جانتے ہیں کہ ان پر یہ آلاد گزرتے ہیں اور خزرسن آرٹس کانسل کے ممبران جو خوشحال کی ہیں اور بہتر پوزیشن میں ہیں وہ بہت بہتر جانتے ہیں کہ شاید کے گھوم کی عید سے گزرتی ہے کہ چاندرہ تک یہاں آٹھا تک سی ہوتا ہوتا ہے دعا کریں اس پاکستان کے عوام اور خزرسن وہ جو چاکیز پرسن ہے اور ان کی تعداد آٹھ سے نو کروڑ ہے جو زندگی کی بنیادی سولتوں سے زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے ان کی جو زندگی ہے وہ ضرورتوں سے جو کم تر گزرت ہوئی ہے یعنی اس گھر میں واشیوں اور باتروں بھی نہیں کیچن بھی نہیں پر اگر بارش ہو تو ان کا خط ٹپکتا ہے تم سب مل کے دعا کریں آج کہ پاکستان کے آٹھ کروڑ لوگوں کی عیدیں بہت اچھی ہوں آمی والی عیدیں آنے والے شب و روز بہت اچھے ہوں ایک پیار کا ندمہ ہے موجوں کی روانی ہے ایک پیار کا ندمہ ہے موجوں کی روانی ہے سندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا ندمہ ہے تو پھان تو آنا ہے آ کر جل جانا ہے جیون ہے جیون ہے جیون ہے یہ ایک پل کا کھانا اور لانا ہے دو پل کے جیون سے ایک عمر جلانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے اللہ 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 کیا ہوئے بہت خوبصورت راک صاحبہ خوبصورت نام عید رنگ کیونکہ رنگ آپ سب ہیں عید اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہمیں جو آخر میں ایک تحفہ ملتا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ آپ ہیں آپ سب ہیں اور یہ رنگ اپنے شوروں میں سب نے بکھی رہا ہے شہر اکراف بہت شکریہ آج سے اپنا وعدہ رہا ہم ملیں گے ہر ایک موڑ پر آج سے اپنا وعدہ رہا ہم ملیں گے ہر ایک موڑ پر دل کی دنیا بنائیں گے ہم غم کی دنیا کا در چھوڑ کر آج سے اپنا وعدہ رہا ہے اور ٹوٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی ہر ہتھ گڑی بیار کر لے گھڑی دو اوہ سندگی کی نہ ٹوٹے لڑی بیار کر لے گھڑی دو گھڑی لمبی لمبی مریہ کو چھوڑو لمبی لمبی مریہ کو چھوڑو بیار کی ایک گھڑی لے بڑی پیار کر لے گھڑی دو گھڑی تکیو مریہ 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 ہم نے اس کو بالکل ہم کے پر ہرکا بڑا سا رکھتا ہے کوئی فرمال نگیج کی ہے آپ میں اسے کوئی بیعتر گھانا چاہا ہے پھر جائے گا ہم پھر مطب ایک مریہ سنگ نمی بلکل ایسے ہی ہماری اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے پڑے ہو کے پڑے رہنا بھی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور باسیت بھائی آپ آئیں کو سنائیں باسیت بھائی سے سنائیں بہت سائیت کا عیلی عبدالباسیت بھائی آئیں باسیت بھائی آئیں ممان نے کہا اپنی منزل سے اگر دور نکل جاؤ گے ہاتھ ہو جاؤ گے قدموں پہ بکھر جاؤ گے اپنی مٹی کی پہ چلنے کا سلی کا سیپو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے بات یہ ہے کہ آج اید رنگ آٹ کانسل آف پاکستان ٹاکشو کمیٹی کی جانب سے شکیل بھائی اور میکی ٹیم نے آفریش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اید کے موقع پر ہمیں نہ صرف تشہدار اپنے بہن بھائی اور اسے وہ کیا یاد رکھنا چاہئے بلکہ ان لوگوں کو جو صفیت پوچھ لوگ ہیں جو اید میں وہ محصر چیزیں نہیں آتی ان کو ان چیزوں کا بھی ہمیں تیار رکھنا چاہئے اور یہ خاطور پر رمضان کی این شاہ صاحب کا ایک بہت شکریہ شاہ صاحب نے اسپیشو میری دعوت کی ان کا ادل دل سے شکریہ آتا کرتا ہوں شاہ صاحب کا اور تمام دوستوں کو بلیتوں سے سلام بات میری دہ ہے اسے کہ میں نے کہا جب بھی لکشہ ہوں گے میں ایک دن یا دو دن کے لئے لازمی آؤں گا اور بول ڈالوں گا اور لور ڈال کر جب سے دیکھ رہا ہوں گا اور بول ڈال کریں شاہ اور بہت شکریہ کسی کو آج کسی کو آج دماغیں تکل لپات نہیں کسی کو آج دماغیں تکل لپات نہیں جناب بھب تکل لپات نہیں بر مرات ہے